ہلو میرے دوستو ویڈیو میں ہم سارا دیکھیں گے کون کون سے ڈاکومیٹس ہونے چاہیے اور کیا ڈاکومیٹس ہونے چاہیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دکھنے کی ضرورت نہیں پڑی گی کیونکہ میں اس ویڈیو میں اچھے سے بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے کون سے ڈاکومیٹس ہونے چاہیے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلے ڈاکومیٹس سے پہلے ہم دیکھیں گے چلے ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کے لئے کون سی گرل الیجیبل ہے گرل جو بھی 2015 1 اپریل 2015 کے بعد جس کی برت ہوئی ہوگی وہ اس کے لئے الیجیبل ہے اور جو 1 اپریل 2015 سے پہلے جس کی برت ہوئی ہوگی وہ اس کے لئے الیجیبل نہیں ہے سکیم کے لئے چلے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ڈاکومیٹس اب اس کے لئے ضرورت ہیں پہلے جو ڈاکمیٹ ہے وہ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونے چاہیے جو گرل ہیں اور فادر اور مدر کی الگ الگ ہونی چاہیے سپریٹ الگ الگ فوٹوگراف ہونے چاہیے اور اس کے لئے آدھر کارڈ ہونے چاہیے بوت سائز گرل کی ہونی چاہیے فادر اور مدر کی اس کے لئے ڈومی سائلز سیڈیفکیٹ بھی ضروری ہیں فادر کی ضروری ہونی چاہیے اگر مدر اور گرل کے پاس ہیں تو وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پین کارڈ یہ بھی ضروری ہونے چاہیے فادر کا اور مدر جو ہے اگر اس کے پاس ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اپلوڈ یہ ضروری لیکن نہیں ہیں اور جو انکم سرٹیفیکیٹ وہ بھی ہونی چاہیے لیس دن سیونٹی فائف تھاؤزنڈ ہونے چاہیے پر یئر اس کی انکم سیونٹی فائف تھاؤزنڈ سے اوپر اگر سیونٹی سکس تھاؤزنڈ ہوگے تو وہ اس کے لئے الیجیبل نہیں ہوگا اس سکیم کے لئے پر یئر ہونی چاہیے اور اس کے لئے سکتھ جو ڈاکومنٹ ہے لارڈلی بیٹی ایکاؤنٹ اس کو اوپن کرنا ہے بینک پہ اس گرل کے لئے اور سیونٹھ جو ہے اس کے لئے ڈیو بی سلٹیفیکیٹ ہونی چاہیے گرل کی جو بھی آپ کے پاس جو منصفلٹی ہے یا کوئی اور جو بھی آپ کے آثورٹی ایشیو کرتے ہیں برس سلٹیفیکیٹ وہ اس کے لئے ہونی چاہیے ضرورتی اور جو لاسٹ اور اٹھوہ ڈاکومنٹ ہے وہ ایڈرس پروف ہونے چاہیے مادر یا فادر کی دونے میں سے ایک کی ہونی چاہیے اگر ووٹر کارڈ ہیں تو وہ آپ وہی اپلوڈ کر سکتھو ڈرائیونگ لیس ان بینک پاس بو پاسپورٹ الیکٹرک بل ان میں سے آپ ایک ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا ان پروف آف ایڈرس میں سے آپ کو خالی ایک ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے بیٹر ہوتا ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ ہی آپ کیجئے گا کیونکہ یہ سب کے پاس ہوتا ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ آپ یہی اپلوڈ کر سکتے ہو پروف آف ایڈرس اور اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے اس ویڈیو کے ریلیٹڈ تو مجھے آپ کمیٹ کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لاسٹ میں جب آپ یہ ڈاکومنٹس ریڈی کرو گے تو پھر میں آپ کو نیکسٹی ویڈیو بناوں گا اپلائی کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں دکھاؤں گا آپ کو سٹپ بائی سٹپ آپ خود بھی کر سکتے ہوئے اپلائی سٹپ بائی سٹپ فل دکھاؤں گا کیسے اپلائی کرنا ہے لائلی بیٹی سکیم چلے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا تھانکیو فور واشنگ دس ویڈیو